اس وقت دنیا میں کون ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے تو اب بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا تو اپنے باپ کا احترام کیا کرو اللہ کے بندے ایک شخص آیا میرے پاس پہلے یار میرے اببا بڑے ہو گئے ہیں جی بس الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں اتنی بری بری گالیاں والدہ کو دیتے ہیں مجھے بھی دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ہو گئے اببا کی عمر کتنی ہے گئے ساٹھ سال میں نے کہا کتنی زندگی رہ گئی ہے برداشت کر لو یار اب ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ساٹھ سال میں میں نے کہا دے دیتے ہیں تو اب چھوڑ دو کہہ رہے ہیں یہ تو بری بات ہے میں نے کہا بری ہے لیکن اب آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے ہاں اببا کی اببا زندہ ہوتے نا وہ آتے میرے پاس یعنی آپ کے دادا آتے دادا زندہ ہوتے اس لئے کہتا ہوں جلدی شادیاں کرو اللہ کی بندو دادا بن جائے کرو جلدی عمر میں دادا کا اپنا مزہ ہے خدا کی قسم باپ بننے کا وہ مزہ نہیں جو دادا کا مزہ ہے باپ بننے میں نقصان ہے خود پالنا پڑتا ہے بچہ اور دادا بننے میں فائدہ ہے کہ بچہ آپ کا ہے پالے گا کون اس کا باپ پالے گا پھر ہی کے مزے ہیں دادا کے بچوں سے دادا کو جتنی محبت ہوتی ہے باپ کو تھوڑی ہوتی ہے نانا کو دادا کو جو اپنے نواسوں سے پوتوں سے محبت ہوتی ہے وہ باپ کو نہیں ہو سکتی تو دادا اور نانا کی آنکھوں کی تھنڈک ہے گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ان کی عورتیں بڑی عورتیں گڑیاؤں سے کھیلتی ہیں گڑیاؤں سے کتوں سے کھیلتی ہیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہمارے نانا تھے اتنے سارے پوتے نواس ہیں ان کی گودے میں آگے بیٹھتے تھے ایسے خوش ہوتے تھے اور جہاں کسی بچے نے پیشاپ کیا فورا پکڑا دیا یہ لوگ ہیں اس کو اب دیکھو ذمہ داری نہیں لیتے دادا نانا پیشاپ کے یہ اس کو بیٹے کو پکڑا دیا چل بے اس کو لے گے جا بیمار ہو گیا چل بے اس کو ہسپیٹل لے گے جا تو دادا کو فری کے مزے ملتے ہیں تو اس لئے جلدی جلدی دادا بن جاؤ آپ کوشش کرو گے کیا نہیں کرو گے تبلیخ والے کہتے ہیں اب نام لکھو اسے روزے کے لیے تو میں بھی نام لکھو رہا ہوں کون کون ہے بھئی جلدی جلدی سے دادا اور نانا بننے کی اور خواتین کے لیے بھی ہے جلدی سے نانی بن جائیں جلدی سے دادی بن جائیں نانی کے بھی کیا زندگی ہوتی ہے ہمیں اپنی دادی یاد ہے کیا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی ہمارے گھر پہ مسلح پہ بیٹھی رہتی تھی ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں تھا بس جو آ رہا ہے دیکھ رہی ہیں کون آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے دادی کا کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے صحت اچھی تھی بس ہر وقت پریس کرتی تھی جو بھی گیٹ سے آیا کہاں سے آ رہا ہے سنتی اونچا تھی ہم ان کو چیخ کے بولتے تھے وہاں سے آ رہا ہوں تو پھر میں نے حل تلاش کیا میں نے کہا یار جب بھی کمرے میں داخل ہو دادی کو اطلاع دینی پڑتی ہے نکلتے ہوئے بھی دینی پڑتی ہے سنتی بھی اونچائیں ہم کرولنگ کر کے جاتے تھے پھر دادی کا تخت تھا اس کے پیچھے سے کرولنگ کر کے ایسے چھو بڑے مزے تھے بھائی اس کے خدا کی قسم جس گھر میں بوڑا نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں ہے تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے تباہ کر دیا ہے تمہارے فیملی سسٹم کو برباد کر دیا ہے گھر جو ہے یہ جھوپڑیوں سے گھر جو ہے یہ ٹائلوں سے اور فانوسوں سے نہیں بنتا گھر افراد سے بنتا ہے گھر میں افراد ہونے چاہیے تبھی رمضان کا بھی مزا ہے تبھی عید کا بھی مزا ہے تبھی شادی بیعہ کا بھی مزا ہے تبھی غم کا بھی مزا ہے غم میں بھی سب شریک ہو جاتے ہیں کہاں تمہیں یہودی لے کے جا رہے ہیں دو بچے ہی اچھے دو بچے ہی اچھے کدھر کو تم جارے ہو اور دیر سے نکاح کر رہے ہو نہ دادا بن رہے ہو نہ نانا بن رہے ہو تو وہ بندہ آیا نا میرے اببا صحیح نہیں چل لے تو میں نے کہا آپ کے میرا دل چاہا کہ ہم اس کو بولوں کہ دادا ہوتے تو وہ آتے تمہیں شگاہ اب اببہ کو کیا کر سکتے ہو بھائی اببہ کے لئے دعا کرو محبت سے پیار محبت سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اسی طرح نصیحت ہو ماں کا بھی یہی معاملہ ہے ماں سے بھی آپ کو بتتمیزی کی اجازت نہیں ہے ماں سے بھی بتتمیزی کی اجازت نہیں ہے تو اور اخلاق کے معاملے میں ماں کا حق اللہ نے باپ سے تین گناہ زیادہ رکھا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ تعظیم شریعت میں باپ کی زیادہ ہے تعظیم اور نرم لہجے سے بات کرنے میں ماں کے ساتھ اخلاق کی ویلیو زیادہ ہے تعظیم کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی والدہ آئیں آپ احترام میں کھڑے نہیں ہوئے غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے باپ آیا احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تو یہ زیادہ غلط تو حسن اخلاق میں ماں کا مقام زیادہ اور تعظیم میں باپ کا تعظیم میں باپ کا اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور سربراہ کی ہمیشہ تعظیم کیونکہ جو امیر ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو اس کی سنی نہیں جائے گی نہیں ہے یہ بات سمجھنا اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اس کا احترام زیادہ ہو ورنہ اطاعت نہیں ہوگی تو سارا نظام ہمارا تلپٹ ہو گیا ہے پتہ نہیں چلتا گھر کے سربراہ اممہ ہیں بھائی ہے یا چچا ہے بعض دفعہ اببہ اممہ کو پتہ نہیں ہوتا ایک خلیفہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے گھر میں ٹھیک ہے نا ایک بھائی تو جو اببہ ہیں وہ اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھیں اور باقی لوگ باور کرائیں کہ آپ ہمارے کیا ہیں سربراہ ہیں اببہ کسی کو خلافت دے دیں تو ایک علاقہ بات ہے بعض دفعہ اببہ کہتے ہیں یہ والا جو بیٹا ہے میرا اچھی سے پوچھو ہمارے محلے میں پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے ان کے ماشاءاللہ بچے بہت تھے اللہ نے بڑی اولاد دی ان کو تو جب وہ بچے بڑے ہو گئے گھر بڑا ہو گیا ان کا تو اب انہوں نے سارے کام تقسیم کیے ہوئے تھے تو وہ بتاتے تھے یہ وزیر خزانہ ہے یہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ایک بیٹے کو نہ کہتے تھے کوئی بھی گھر میں شادی بیا غم ہو تو اطلاع کون دے گا یہ یہ وزیر اطلاعات و نشریات یہ وزیر خزانہ ہے ایسے سارے وزارتیں انہوں نے بانٹی ہوئی تھی خود پیڑے کھا رہے تھے بیٹھ گئے خود کیا کر رہے تھے پیڑے کھا رہے تھے بیٹھ گئے